فائنڈنگ دا سرکم فرینس آف ایس سرکل یوزنگ فارمولا یہ بات ہم آرڈی جانتے ہیں کہ سرکم فرینس جو ہے وہ بانڈری آف ایس سرکل کو کہا جاتا ہے یعنی اگر پی پوائنٹ سے میں کلکولیٹ کرنا شروع کروں کہ یہ سرکل کی بانڈری کی کتنی لیندھ ہے کہ واپس میں پی پوائنٹ تک پہنچا ہوں تو یہ سرکم فرینس کہلائے گی یا اس بات کو میں یوں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ اگر ایک وائر ہو ٹھیک ہے جس کو کہ ہم اس طرح سے ایک سٹریٹ فارم میں دیکھ سکتے ہیں لائن سیگمنٹ کی شیپ میں اور پھر جب ہم اسے ایک سرکل کی شکل میں لے آئیں اس طرح سے کہ وہ ایک ورنگ بن جائے تو اس ٹائم بھی اس کی لیندھ ہے وہ ہی رہے گی جو پہلے تھی یعنی جو وائر کی لیندھ تھی وہ برقرار رہے گی جسے کہ ہم سرکم فرینس آف اے سرکل یا اس رنگ کا سرکم فرینس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے سے آپ سرکم فرینس کو سمجھ سکتے ہیں اب اگر کسی بھی سرکل کے سرکم فرینس کو اسی سرکل کے ڈائی میٹر سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ڈائی میٹر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایسی کارڈ ہوتی ہے جو سرکل کے جب ہم ان دو پوائنٹس کو ملائیں اس طرح سے کہ ان کو ملانے سے سینٹر بھی اسی مطلب لائن سیگرمنٹ میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ کارڈ ہے یعنی ایک سینٹرل کارڈ ہے ایک ڈائی میٹر ہے اور یہ ریشو ہمارے پاس جو ہوتی ہے سرکم فرینس کی ڈائی میٹر سے یہ ایک کانسٹنٹ ریشو ہے جسے کہ ہم ایک ایرو ریشنل نمبر پائے کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب پائے کی جو اپروکسی میٹ ویلیو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے 22 آور 7 اب اس قویسچن میں چونکہ ہمیں ایک طرح سے ریڈیس بتا دیا گیا ہے کہ وہ مطلب جو دیسٹن جو کہ سینٹر سے بانڈری تک کا ہے وہ ہے جی 3.5 تو اسی کا اگر ڈبل کر لیا جائے تو یہ ٹوٹل مطلب ڈائی میٹر کے برابر ہو جائے گا سم جو کہ پھر 7 سینٹی میٹر بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پر ڈائی میٹر آ گیا تو یہاں پر ہم 7 لکھ سکتے ہیں سینٹی میٹر جبکہ پائے کی ویلیو ہم اپروکسی میٹ جو ہے یوز کر لیتے ہیں 22 آور 7 اب یہ جو سرکم فرینس آئے گا ہمارے پاس وہ ایک اپروکسی میٹ ویلیو آئے گی تو سی اس ایکول ٹو بن جائے گا جی بلکہ پروکسی میٹ ایکول ٹو بن جائے گا 22 آور 7 ملٹیپلاہ بائی 7 سینٹی میٹر تو سیون سیون سے کینسل اور ہمارے پاس جو سرکم فرینس ہے سرکل کا وہ 22 سینٹی میٹر آ جائے گا ملٹیپلاہ بائی